اسلام علیکم امید کرتے ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آپ لوگ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور تھمز اپ کا بٹن پریس کیجئے تو جی جناب آج ہم بنا رہے ہیں باربیکیو رائز جو کہ بہت ایزی اور کوئی کریسپی ہے چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے تو سب سے پہلے ہم چکن کو میگنٹ کریں گے جس کے لیے میں نے 500 گرام چکن لیے 3 ٹیبل سپون میں نے دہیں لیے 3 ٹیبل سپون میں نے تندوری مسالہ لیے 2 ٹیبل سپون میں نے گارلک پیس لیے 2 ٹیبل سپون میں نے لیمن جوس لیے یہ سب چیزیں ہم چکن میں مکس کر لیں گے تو میں سب سے پہلے لیسن ڈالوں گی ساتھ ہی سب چیزیں ایٹ کر لیں گے مسالہ لیمن جوس اور دہیں 1 ٹیبل سپون ہم سویا سوز بھی اس میں ایٹ کریں گے اب ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم 20 منٹ کے لیے میگنٹ کر کے رکھ دیں گے جی تو چکن کو میگنٹ کیے ہوئے 20 منٹ ہو چکے ہیں اب میں 2 ٹیبل سپون اویل ڈالوں گی پوٹ میں اور اپنے چکن ایٹ کر دوں گے اس کو ہم میڈیم آنچ پر پکا لیں گے 10 سے 15 منٹ ہی ریڈی ہونے ملے گی ہمارا چکن ریڈی ہو چکے ہیں اب اس پر ہم لگائیں گے کوئلے کا دم فوائل چیز رکھیں گے ہم اس کے اوپر ہم جلتا ہوا کوئلہ رکھیں گے اور ہلکا سا آئل ڈالیں گے اب اس کو ہم دم پر 2 سے 3 منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ کوئلے کا ٹیسٹ ٹکن میں آج جائے چکن کو ہمارے دم لگ چکے ہیں اب ہم کریں گے سیکنڈ سٹپ اس میں ہمیں ویجیٹیبلز چاہی ہوں گی ایک کپ میں نے لیے بندگو بھی ایک کپ میں نے لیے شملا مرچ اور میں نے آدھا کپ جو ہے ہری پیاز لیے ون ٹی سپون میں نے کٹی بھی مرچ لیے ہاف ٹی سپون میں نے نمک لیے ٹو ٹی سپون میں نے نمک لیے ٹو ٹی سپون میں نے سویا سوس لیے اوائل لیں گے ہم پین میں ڈالیں گے ٹو ٹی سپون اب ہم اس میں سب سے پہلے شملا مرچ ڈالیں گے سبزوں کو زیادہ ہم نے پکانا لیے ایک سے دو منٹ بس شملا مرچ ہم کر کے پھر ہم بند کو بھی اٹھ کرتے ہیں جی تو اب ہم بند کو بھی اٹھ کرتے ہیں ملچ بلکل بھی اورکک ہم نے سبزیوں کو نہیں کرنا ہے اب ہم اس میں سویا سوس اٹھ کریں گے ساتھ ہی کوٹی میچ اور مرچ اچھا سے مکس کریں گے ملچ اور مللچ اچھا سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس میں سائے پیاز بھی ساتھی ڈال دیتے ہیں بس ایک سے دو منٹ اور پاں گے پھر ہم اس کا firm بن کر دیں سبزیاں ہماری رڈی ہو چکی ہیں سوچ کے لئے 3 تیبل اسپون چلی گارلک سوچ لیا اور 3 کارٹر کپ مائو لیا ان دونوں کو ہم مکس کر لیں گے اب ان دونوں کو ہم اچھا سے مکس کر لیں گے مکس ہو چکے ہیں اب اس کے بعد ہم نے چاول بوائل کرنے چکن اور سبزی رڈی کرنے کے بعد میں نے چاول بوائل کر لیا آدھا کلو میں نے چاول لیا تھے 2 تیبل اسپون اس میں میں نے نمک ڈالا ہے سیمپل چاول جیسے بوائل کرتے ہیں ویسے میں نے بوائل کیا اب اس پہ ہم تڑکا لگائیں گے اس کے لئے میں 2 تیبل اسپون جو ہے اور اس میں 1 تیسپون میں نے پھوٹی میرچ ڈالیے اس کو ہم کڑکڑ آ لیں گے بس یہ رڈی ہو چکی ہے اگر اس سے زیادہ ہم کریں گے لکل لو فلم پہ کریں گے اور وہ نہ اس کی جو ہے وہ نہ میرچ جو ہے وہ جل جائے گی چلیں یہ میں نے فلم بن کر دیئے چلیں تو اب اس کو ہم چابلوں پہ ڈال دیتے ہیں چلیں اب اس کے بعد ہم جو ہیں ویجیٹیبلز ڈالیں گے پھر ہم چکن ڈالیں گے اور پھر اپنا سوس میں آپ کو سب کرکے دکھا دیوں تڑکہ لگانے کے بعد ہم نے جو سبزیاں ریڈی کی تھیں ہم وہ ڈالیں گے رائس کے اوپر سبزیوں کے بعد اب ہم چکن رکھیں گے سوس جو میں نے بنایا تھا وہ میں نے کیچپ بوٹل میں اس طریقے سے ڈال لیا ہے تاکہ ہم آرام سے اس کے اوپر ڈال سکیں یہ دیکھیں اب اس طریقے سے ہم اس کی گارنشنگ کر لیں گے ہمارے جیکن باربیکیو رائس ریڈی ہیں اب اس کے بعد میں اس کو دو سے تین منٹ گریل کروں گی گریل کرنے کے بعد اس کا لک اور خوبصورت ہو جائے گا یہ اوپشنال ہے آپ لوگ چاہیں تو گریل کریں نہ چاہیں تو نہ کریں لیکن میں اس کو کروں گی گریل دو سے صرف تین منٹ کے لیے جی تو ہمارے بعد بیکیو رائس گریل ہو چکے ہیں دکھنے میں اور خوبصورت لگ رہے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیشن میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ لوگوں کے کیسے بنیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمزب کا بٹن پریس کیجئے نیتے ہیں جیگر گریل 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 گریل